بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن ویت موم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اور میری موم آپ کے ساتھ ثابت مونگ سے برفی بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے تو چلیں آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھرپور سردیاں آ چکی ہیں اور ہر گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ میٹھا ضرور بنتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ثابت مونگ سے برفی بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے یہاں ایک کلو ثابت مونگ لیا اور اس کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے ہری مونگ میں گوشت کے جتنی غزائیت پائی جاتی ہے اور یہ آئرین ویٹامینز فائبر اور پروٹین کا بہترین سورس ہے ہری مونگ کا استعمال جسمانی اور دماغی کمزوری کے خاتمہ کرتا ہے اور تمام افراد کے لئے بہت ہی مفید ہے ہری مونگ میں دفاع بھی بے حد حلقی رہتی ہے یہاں پھول مکانے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مکتال میں کلشم آئرین فاس فورس اور پروٹین پائی جاتا ہے پھول مکانے میں زبردست انٹی ایجنگ خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کے استعمال سے نظر دیز ہوتی ہے اور یہ سونف ہے جو ہمارے حاسبیں کے لئے بہت مفید ہے دماغی اور نظر کی کمزوری دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سونف جگر کی فنکشنیلٹی کو امبروف کرتی ہے یہ چاروں گوند ہیں ان میں انٹی آکسیڈنٹ، انٹی بیکٹیریل، انٹی سوزش پروپرٹیز پائی جاتی ہیں ایکلسٹرول لیول اور وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ہماری سکین کے لئے بہت مفید ہیں یہ تربوز کے بیج ہیں جو ہمارے بالوں کے لئے ہماری سکین اور ہڈیوں کے لئے بہت فائدہ مند ہیں اور یہ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہیں سب زرائچے ہمارے لئے ملٹی ویٹامن اور میڈیسن کا کام کرتی ہے میدی کی تضابیت کو ختم کرتی ہے اور فود پوائزننگ نہیں ہونے دیتی یہاں بادام ہیں جن کے استعمال سے ہر قسم کی دماغی اور عصابی کا مزوری ختم ہوتی ہے بادام آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہڈیاں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں یہاں پستہ ہے جو غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے اس کے استعمال سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور یاداش دیز ہوتی ہے اور خون میں موجود بیٹ کیلسٹرول کو ختم کرتا ہے اور یہاں آخر میں ہمارے پاس کشمیش ہے اس کا استعمال جسم کو انرجی دیتا ہے اس میں ویٹامنز فائبر اور پروٹین کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور اس کا استعمال ہمارے حاسمے کے نظام کو بھی بہتر کرتا ہے جی تو ماما نے جو آپ کو انگلیڈنس بتائے ہیں وہ میں نے ویڈیو کے سائٹ پر منشن کر دی ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لیں اور اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں چھلیں گلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ایک ڈاہی لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں سابت مونگ ڈال کر ڈرائی روست کریں گے سابت مونگ کو میں ہافاف کر کے روست کروں گی تاکہ اچھے سے روست ہو جائے اور اندر سے کچھی نہ رہے دس سے پندرہ منٹ کے دوران میڈیوم فریم پر مونگ روست ہو جائے گی یہ دیکھیں مونگ روست ہو چکی ہے اب اس کو ایک ٹرے میں نکال لیں گے ٹرے میں میں نے ایک رومال بچھا لیا ہے مونگ زیدہ گرم ہے اگر ہم اسے ایسے ہی ٹرے میں نکال لیں گے تو بھاپسی مونگ میں موسچر آ جائے گا اس لئے آپ جس برتن میں نکال لیں اس میں کوئی بھی کوٹن کا کپڑا بچھا لیں مونگ کو ٹھنڈا ہونے تنگی چپتا کہ یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے اس دوران ہم سونف کڑاہی میں ڈال کر روست کریں گے ایک سے دو منور میں یہ روست ہو جائے گی سونف روست ہو چکی ہے اس کو لہدہ ٹرے میں نکال لیں گے اسی طرح بادام پستہ اور زربوز کے بیج روست کریں گے اور اسی ٹرے میں نکال لیں گے ڈرائی روست کرنے سے ان میں سے موسچر ختم ہوگا اور ان کا فلیور بھی انہینس ہوگا آخر میں لائچی کو بھی تھوڑا سا گرم کروں گی اور اس کے چھل کے اتار کر بیج باریک بیس لوں گی اب اسی کڑاہی میں تھوڑا دیسی گی گی ڈال کر اس میں پھول مکانے شامل کر کے روست کریں گے ان کو اس وقت تک روست کرنا ہے کہ جب ان کو ہاتھ سے دبائیں تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائیں پھول مکانے روست ہو چکے ہیں ان کو الگ برطر میں نکال لیں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے ہاتھ سے ٹوٹ رہے ہیں اب چار اگوند کی باری ہے اور آپ دوبارہ کڑاہی میں گھی ڈالیں گے اور اس میں چار اگوند شامل کر کے فرائی کریں گے جیسے ہی ان کو گرم گی میں ڈالیں گے تو یہ پھولنا شروع ہو جائیں گی اس لئے ہم سلسل چمر چلاتے ہوئے ان کو فرائی کریں گے گی میں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جاتی ہیں ادھر گی مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا گی اور شامل کیا ہے اب یہ فرائی ہو چکی ہیں ان کو میں برطر میں نکال لوں گے اور یہ دیکھیں ہاں سے توڑنے پر آسانی سے ٹوٹ رہی ہیں یہاں مونگ ٹھڈی ہو چکی ہے اور اب اس کو گرائن کر کے فائن پاودر بنا لیں گے اس کو میں باول میں نکال لوں گی بس اسی طرح کا فائن پاودر ہمیں چاہیے اب باقی ساری مونگ کا بھی اسی طرح پاودر بنا لیں گے اور یہاں یہ ڈرائی فروٹس بھی ٹنڈے ہو چکے ہیں ان میں سے کچھ بادام اور پستہ میں نے گارنشنگ کے لئے علاق کر لیا ہے اور باقی جو ہے اس کو گرائن کر کے پاودر بنا لوں گی گوند اور پھول مکھانے پیسنے کے لئے میں نے یہاں کونڈی لی ہے ان دونوں کو میں اسی میں پیس لوں گی کیونکہ یہ دونوں چیزیں گی میں روست کی ہیں اور انہوں نے کافی مقدار میں گی ایبزارب کر لیا ہے اس وجہ سے ان کو مکسر میں نہیں پیس سکتے یہ دیکھیں گوند اور پھول مکھانے بہت اچھے سے پیس چکے ہیں اور ان کی فائن سی پیسٹ بن گئی ہے یہاں برفی بنانے کے لئے ساری چیزیں لیڈی ہو چکی ہیں اس میں ایک کلو سابت مون کا پاودر آدھا کلو چینی سو گرام پیسے ہوئی گوند اور پھول مکھانے ہیں ساتھ ہی تمام ڈائی فروڈز کا پاودر ہے جن کا ٹوٹل وزن دو سو گرام ہے یہ لائچی پاودر ہے ساتھ ہی گانشنگ کے لئے باری کٹے ہوئے بادام اور پستے ہیں اور پچاس گرامی کشمیشہ جن کو میں نے دھو کر ملمر کے کپڑے سے خوش کر لیا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسندہ رہی ہے تو اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں یا شیئر کریں اور ہمیں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا چلیں گلسٹ اپ کی طرح چلتے ہیں جس پرطن میں ہم برفی جمائیں گے اس کی پہلے آئلنگ کریں گے اس سے برفی اس میں چپ کے گی نہیں اور آسانی سے نکل جائے گی آپ کڑاہی میں آدھا کلو دیسی گھیڈا لیں گے اس کو لو فلیم پر گرم کرتے ہوئے اس میں چینی شامل کریں گے اور ایک میئرنگ کا پانی شامل کریں گے ہم سلسل چمچ چلاتے ہوئے چینی کو میلٹ کریں گے برفی بنانے کا یہ پروسیس ہم لو فلیم پر ہی کریں گے تاکہ جو ہم نے چاشنی تیار کی اس میں سے پانی ڈرائے نہ ہو یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں پسی ہوئی گوند اور پھول مکانے شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ کوئی لمس نہ بنے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب اس میں ڈرائی فور پاورڈر شامل کر کے مکس کریں گے اور ساتھ ہی الائچی پاورڈر بھی شامل کریں گے اور اس میں تیز سے چمچ چلاتے ہوئے آہستہ سا مون پاورڈر شامل کریں گے اور آخر میں کشمی شامل کر کے مکس کریں گے اور گرم گرم ہی برتن میں ڈال کر سپیکچولا کے مدد سے پریس کرتے ہوئے اس کو پھیلا دیں گے بادام اور پستے کے ساتھ اس کو گانش کریں گے اور ہلکہ ہلکہ پریس کر کے اس کو سیٹ ہونے دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یہ نیم گرم ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے میں اس کی کیوب شیپ میں کٹنگ کر رہی ہوں آپ جس بھی چاہے شیپ میں کار سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ہلدی مزیدار صدیوں کی سوگات بن کر تیار ہے جو بچوں بڑوں اور بزرگوں کے لیے یقصہ مفید ہے اس کو بریک فاسٹ برنچ ٹائم میں اور شام کی چاہے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ ایک مکمل میل ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے آپ اس ہلدی اور شاندار ریسپی کو فالو کرتے ہوئے لازمی ٹرائے کریں اب میں آپ کو اس کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ ثابت مون کی برفی کیسی بنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور مزیدار ہلدی سناکس بن کر تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن دبانا مت بھولیے گا اس سے تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں گی انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی اس کے ساتھ ملیں گے سٹے ٹیون تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ